سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن دوائیں نمشکر اور عدد دوستو میں یو ایس کان اور آپ دیکھ رہے سٹی نوز ٹی وی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سہارے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہمارے پاس آتی ہے آپ کے لئے لے کر آتے ہیں آج جو بڑی اپ ڈیٹ ہم لے کر آئے ہیں وہ نئی دنیا ویف سائٹ سے ہیں اندور اسکام نیوز ریٹائر ون کرم چاری سے سہارے کے نام پر ٹھگی یہاں دوستو یہ اس نیوز کا ہیٹنگ ہے ریٹائر ون کرم چاری سے سہارے کے نام پر ٹھگی بڑی اپ ڈیٹ پانچ مائی دوہزار اکیس کی دوستو آپ سنورود ہے کہ پوری اپ ڈیٹ جاننے کے لئے آپ چینل پر بنے رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آج جو ہم آپ کے لئے سہارے سے جوڑی اپ ڈیٹ لے کر آئے ہیں وہ اپ ڈیٹ کیا ہے اندور کی بڑی اپ ڈیٹ نئی دنیا پر تینی دی دوارہ ریٹائر ون کرم چاری سری رام نگر یا دوستو سری رام نگر میں رہنے والے اکسٹھ ورسے کیلاس چند ویاس نے آروپیت بھوار کوہ کے دھوم سنگھ پتر رام سکھ میڑا کے خلاب دھوکہ دڑی اور امانت میں خیانت کا کیس درچ کرایا ہے آروپیت نے کیلاس چند سے چھے لاکھ چھے آزار روپے کی ٹھگی کی آروپیت مول روپ سے نصر اللہ گنج کا رہنے والا ہے یہاں دوستو یہاں پر چھے لاکھ سے بھی زیادہ کی ٹھگی کرنے والی بڑی اپ ڈیٹ جو ہمارے پاس آئی ہے یہ اپ ڈیٹ ان دور سے ہے پریادی کیلاس چند بھوار کوہ تھانا پولیس کو بتایا کی وہ اپنی بہو پوجہ پتنی وجیہ کے نام سے پانچ سو روپے اور ارچنا پتنی انکیت کے نام سے ایک ہزار روپے اس طرح روز پندرہ سو روپے دو خاتوں میں سہارا کے نام سے آروپیت دھوم سنگھ کو جمع کراتے تھے جیہاں دوستو ایجنٹ کا نام دھوم سنگھ ایک بیٹے کی موبائل کی شاپ ہے اور دوسرے کی راچی پولر ہے آروپیت نے کھاتا بک اور دو ڈائری دی تھی آروپیت نے کہا تھا کہ ہر مہینے پکی رسید دے گا چھے مہینے تک روپے جمع کیے اور جب شک ہوا تو اس نے پکی رسید مانگی ہے یعنی کہ اس سے پکی رسید مانگی گئی اس پر شک ہونے پر اس پر آروپیت بہانے کرنے لگا وہ اسٹیمپ لے کر آیا اور اس نے کہا کہ اسٹیمپ پر چیک نمبر اور جو روپے لیا ہے وہ چڑھایا چیک مانگا تو کہا کی پتنی کی علماری میں رکھا ہے ایک دو دن میں دے دوں گا اس کے بعد بھی اس نے نہ چیک دیا اور نہ ہی پکی رسید دی اس کے بعد بھی روپے مانگے تو نہیں دیے یعنی کہ نہ ان کو کوئی پروف دیا ان کے پیسے جمع کرنے کا اور جس چیک انہوں نے بات کی تھی نہ وہ چیک دیا اور اس کے بعد ان سے پیسے مانگے گئے تو انہوں نے پیسہ نہیں دیا جب روپے کی جانکاری نکالی گئی تو پتا چلا کہ آروپ اتنے روپے دو کے سے لیے اس کے بعد پولیس کو سوچنا دی یعنی کہ اس نے سہارا انڈیا میں جمع نہیں کی اپنی جیم میں رکھ کر کھرچ کر دیے اور اس کی جب جانکاری سہارا کے کاریل پر جا کر پتا لگائی گئی تو وہاں کوئی کسی طرح کا کوئی کھاتا ان کے نام پر نہیں تھا اور نہ کوئی پیسہ ان کے نام پر جمع کیا اس کے بعد پولیس کو سوچنا دی گئی اور کیس درچ کر آیا معاملے میں آروپیت کی تلاس کی جاری ہے معاملے میں آروپیت کی تلاس جاری ہے تو دوستو ابھی تک آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سہارا کے ایجنٹ یا جو بھی تھا وہ اس نے اس طریقے کی جو دھوکہ دھڑی کی وہ بہت بڑی دھوکہ دھڑی کی چھے لاک چھے ہزار روپے سے زیادہ کی یہاں پر دھوکہ دھڑی دکھائی گئی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی سہارا چھے جوڑی اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ پسند آئے تو چیل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں ملتا ہے پھر کسی نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے یویس خان کو دے ازازہ دھلی